اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفصیل سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں پروپیگنڈا کہا جاتا ہے جھوٹ اتنا بولو کہ جھوٹ کو لوگ سچ سمجھنے لگیں یہ پروپیگنڈا کی تعریف ہے اس کی دیفنیشن ہے اس کی پریبھاشہ ہے تاریخ میں اس سے پہلے بھی اتنے جھوٹ بولے گئے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر بولے گئے ہیں کہ انسان کو اس جھوٹ کے مقابلے میں یا ان جھوٹوں کے مقابلے میں سچ بات کہنا دشوار ہو جاتا ہے بڑا مشکل عمل بن جاتا ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے نور کدھر ہے اور ظلمت کدھر ہے اندھیرہ کہاں ہے اور روشنی کدھر ہے یہ ایک عام آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے لیکن جب اس چیز کی تہ میں آپ پہنچتے ہیں اور اندر اترتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے حقیقتیں کھلتی ہیں ہم نے اپنے اس پروگرام کے دوسرے چرم میں جس کو ہم نے دو اپیسوڈ پہلے شروع کیا تھا اس عنوان سے شروع کیا تھا کہ مسلمان بادشاہوں کے خلاف ہمارے ملک کے ہسٹورینز اور اتحاسکاروں نے جو غلازتیں اور جو گندگیاں اگلی ہیں اس کو واشغاف کیا جائے اس کا پردہ چاک کر کے لوگوں کے سامنے حقیقت مہچائی جائے محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تفصیل سے ہم نے پچھلے دو اپیسوڈ کے اندر بات کی تھی اور محمد ابن قاسم کے بعد اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں محمود غزنوی پر اور محمود غزنوی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ ہم دو تین عنوانوں پر بات کریں گے سب سے پہلے محمود غزنوی کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی دو نومبر نو سو اکھتر عیسوی کو محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اور ان کا نام یمین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین تھا ان کے والد سبکتگین تھے چونکہ ہمارے پاس موقع نہیں ہے نہیں تو ہم تفصیل سے سبکتگین کی تاریخ بیان کرتے پھر سبکتگین کے آقا علبتگین کی تاریخ بھی بیان کرتے لیکن ہم یہاں پر مقتصر شورٹ کرتے ہوئے ہم محمود غزنوی اور اس کے باپ سلطان سبکتگین پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں سلطان سبکتگین جو تھا وہ پہلے ایک معمولی درجہ کا سپاہی تھا لیکن وہ محنت کرتے 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 سن نو سو چھہتر عیسوی میں وہ بادشاہ بنا اور اس کا بیٹا محمود غزنوی تھا جس کی تعلیم اور تربیت کا سبکتگین نے بہت اچھا انتظام کیا تھا چنانچہ محمود غزنوی حافظ قرآن تھا محمود غزنوی نے قرآن پاک احادیث مبارکہ تفسیر اور سیرت کو تفسیر سے پڑھا تھا اور فقہ پر اس کی ایک بہت شاندار کتاب بھی تھی یہاں ہم آپ کو دوسرے پوائنٹ پر لے کر چلتے ہیں اور وہ دوسرا پوائنٹ دو بڑے اعتراضات ہیں جن کو الگ الگ انوانوں سے ذکر کیا گیا ہے پہلی بات محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا وہ ایک نہایت متشدد اور ایک بہت ایکسٹرمس قسم کا ایک بادشاہ تھا وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو برداشت نہیں کرتا تھا اسی لیے اس نے ہندوستان پر حملہ کیا اور ہندوستان پر حملہ کرنے کی پہل کی یہ ایک پہلا اعتراض ہے جو عام طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور بار بار گھما 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 ناظرین ہم پہلے اپنے اس سوال کا جو ہم نے خود اٹھایا ہے یہ لوگ اٹھاتے ہیں ہم اس کا جواب دینا شروع کریں اس سے پہلے ہماری ایک بات آپ نوٹ کر لیے گا پہلی بنیادی بات آپ کے نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بالکل صاف بتا دیں کہ ہم یہاں پر محمود غزنوی کے وکیل بن کر نہیں بیٹھیں ہم یہاں پر اس کی صفائییں دینے بیٹھیں نہیں بیٹھیں بلکہ ہم تاریخی حقیقتیں اور سچائییں بیان کرنے بیٹھیں اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ محمود غزنوی ایک فاتح تھا ایک بادشاہ تھا ایک سلطان تھا وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا وہ کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ اس سے غلطیاں نہیں ہوئی ہوں وہ غلطیوں سے پاک صاف نہیں تھا اس کا ہمیں بالکل صاف صاف اعتراف ہے ان دو باتوں کو سننے کے بعد اب ہم آتے ہیں پہلے سوال پر اور وہ سوال یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے یا اس کے باپ نے ہندوستان پر حملے کی پہل کی تھی یا نہیں کی تھی سوال یہ ہے ہندوستان یا اس کے اطراف اکھنڈ بھارت پر محمود غزنوی نے تقریباً سترہ حملے کیے ہیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں اور کیا یہ حقیقت آپ کے سامنے بتائی جاتی ہے اور کیا اس حقیقت پہ سے پردہ اٹھایا جاتا ہے اور کیا اس بھید کو واشغاف کیا جاتا ہے کہ اس حملے کی بنیاد کیا تھی 976 عیسوی میں جس وقت سلطان سبقتگین نے غزنی کی حکومت سمالی تھی اس وقت اس کے آسپڑوس میں جیپال کی حکومت تھی راجہ جیپال کی وہ کابل پر پشاور پر اور پنجاب کے علاقے کا حکمران تھا اس کو یہ بات سبقتگین کی حکومت غزنی میں قائم ہو جائے چنانچہ سن 989 میں اس نے اپنی فوج کے ساتھ سبقتگین پر حملہ کر دیا سبقتگین چونکہ سپاہیانہ زندگی گزار کر بڑا بنا تھا اس لیے انتہائی مدبر اور سمجھدار اور بہت حکمت سے لبرے ذہن رکھنے والا ایک بیدار مغز بادشاہ تھا وہ میدان میں آیا اور اس نے مقابلہ کیا اور مقابلے میں کھلی شکست دی جیپال کو پوائنٹ پوائنٹ نوٹ کریں ہمارے طلبہ اگر سننے ہو اور اگر وہ تھکے نہ ہو تو وہ اپنی کوپی اور پین لے کر بیٹھ کر اس پوائنٹ کو نوٹ کریں پہلا حملہ کس نے کیا تھا راجہ جیپال نے برے کے چھتے میں ہاتھ کس نے ڈالا تھا راجہ جیپال نے شیر کی مان میں جا کر شیر کو للکارہ کس نے تھا راجہ جیپال نے نتیجہ ہار کی صورت میں سامنے آیا محمود اس لڑائی میں نہیں تھا بات کی لڑائیوں میں اگرچہ شریک تھا لیکن اس میں نہیں تھا اب جب یہ بات تہ ہو گئی کہ ہار تسلیم کر لی تو ہار تسلیم کرنے سلح کی جائے اور سلح کرنے میں باقائدہ کاری چیزیں لکھی گئیں کہ اتنے گھوڑے دیے جائیں گے اتنے غلام دیے جائیں گے اتنا پیسہ دیے جائے گا اتنا سونا دیا جائے گا اور یہ سارا سامان سبکتگین کے لوگ جائیں گے اور وہ لے کر آئیں گے یہ بات تہ ہو گئی اب سبکتگین کے لوگ گئے اور وہاں پہنچے تو راجعہ نے بدماشی یہ کی کہ ان لوگوں کو قید کر گیا اور یہ سارا وعدہ لکھ کرتے ہوا تھا اس ساری بات کو گویا کہ نوٹ کر لیا گیا تھا لکھ لیا گیا تھا اس بات پر سبکتگین کو بہت غصہ آیا اور ہر آدمی کو غصہ آنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں غصہ نہ آنا بڑا کمال ہے حالانکہ غصہ نہ آنا یہ گدھے کی گدھے کی صفت ہوتی ہے غصے کی بات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غصے کی بات پر غصہ نہ آنا یہ تو گدھا ہونے کی نشانی ہے جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آیا وہ گدھا ہے تو غصے کی بات پر غصہ آیا سبکتگین کو اور پھر اس کے بعد سبکتگین نے غصے میں آ کر راجہ جیپال کے گویا کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن اس سے پہلے جیپال بھی ہوشیار تھا اور اس نے قنوش سے اور دلی سے اور کالنجر سے فوجوں کو جمع کیا اور اکھٹا کیا اور جمع کرنے کے بعد پورے طاقت اور قوت کے ساتھ وہ لاہور کے قریب اس کا مقابلہ محمود غزنوی کے والد سبکتگین سے ہوا اور اس وقت محمود غزنوی اپنے باپ کے ساتھ اس حملے میں شریک تھا جب سبکتگین نے پہاڑ کی یعنی ایک جو ٹیلہ تھا اس کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو یہ جو پوری فوج تھی جیپال کی ایک سمندر کی طرح ٹڈڈی دل تھا پھیلا ہوا سبکتگین نے بہت ہی حوصلے کے ساتھ جو اپنی فوج سے آگر کہا اور فوج اس کی بہت کم تھی اس نے اپنی فوج سے آگر کہا کہ گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے بہت ساری بکریاں قصائی کے ہاتھ میں بے بس ہوتی ہیں ایسے یہ جتنی فوج تم کو نظر آ رہی ہے تمہارے سامنے بے بس ہے بس ایک کام کر لو تم پانچ پانچ سو کی ٹکڑیاں بناو اور پانچ پانچ سو کی ٹکڑیاں بنا کر مقابلہ کرو جان چکا تھا بھارت کے حکمرانوں کا کہ یہ سامنے آنے میں کتنا ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں اور یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں چنانچہ سبکتگین پھر اس کے بعد فوت ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا اور محمود غزنوی مسند آرائے سلطنت ہوا خلافت ہوا اور یہ پہلا غزنی کا آزاد حکمران تھا جس نے اپنا نام سلطان لکھا اور سلطان شروع ہوا بڑا جفاکش بڑا بہادر بڑا زبردست مجاہد قسم کا انسان تھا بہت ہی مجاہدہ کرنا یہ اس کی سرشت میں اس کی فطرت میں شامل تھا اس کے بارے میں بہت ساری جو باتیں مشہور ہیں پہلے میں ان پر تھوڑا سا تفسرہ کرتا ہوں پھر اس کے بعد آگے بڑھوں گا اب ایک اثر ایک کتاب ہے شیخ اکرام کی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے ایک بھائی نے ایک غیر مسلم ہندو کو اپنی ذرا چھوٹی سی کوئی چیز چھرانے پر ذرا چھرانے پر یا کوئی چھوٹی سی چیز چھرانے پر پٹائی گی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو جب یہ معلوم ہوا جب یہ پتا چلا تو اس نے اپنے بھائی سے فوراں بلا کر یہ کہا کہ تم نے ایک آدمی پر اتنا ظلم کیوں کیا وہ میرا قریب آدمی تھا اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے اسی طرح اس کے کیریکٹر کے بارے میں اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو کلکتہ یونیورسٹری کے پروفیسر ہیں سینٹی کمار چٹر جی ان کی تحقیق ہے کہ محمود غزنوی نے جو سکے اپنے دور میں چھپوائے تھے اس میں سکوں میں ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اور دوسری طرف سکوں کا سکی طرف جیسے ہمارے ہیں چت اور پٹ ہوتا ہے تو ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اور دوسری طرف سنسکرت میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا ترجمہ لکھا ہوا تھا اس کے علاقے میں ہندو بڑی تعداد میں آباد تھے کوئی ایک تاریخ دان کوئی ایک محررخ کوئی ایک اسٹورین یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ جبری طور پر کسی کا مذہب بدلوایا گیا ہوں کوئی نہیں بتا سکتا ہے عشور ٹوپا جو کہ بڑے مشہور محررخ ہیں اور محمود غزنوی کے ناقد بھی ہیں اس نے باقاعدہ برائیاں بھی کی ہیں محمود غزنوی کی وہ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی کوئی اسلام کا مبلغ نہیں تھا وہ غیر مسلموں کو مسلمان بنانا نہیں چاہتا الفنسٹن نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے ہم کو یقین کے ساتھ یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ سلطان گجرات میں عرصت قیام رہا لیکن اس نے کسی غیر مسلم کو مسلمان نہیں بنایا اس نے ہندووں کو مسلمان بنانے کی فکر کبھی نہیں کی اس کی مذہبی پولیسی میں رواداری کی خصوصیت تھی یہ اپنے نہیں پرائے لکھ رہے ہیں الفنسٹن صاحب لکھ رہے ہیں اور یہ یہ بات ان کی کتاب پولیٹکس ان پری مغل ٹائم کے اندر بالکل صاف الفاظ میں لکھی ہوئی یہ شفریہ ٹوپے کی کتاب ہے اسی میں نقل کیا گیا ہے یہ پورا اختباس خیل بہران تو یہ اس کے کیریکٹر کے بارے میں اسی طرح اس کی اپنی فوج کے اندر جو لوگ تھے جو بڑے بڑے اہدوں پر فائز تھے اور جسے آپ جن کے پاس کی پوسٹ تھی ان میں کئی نام غیر مسلموں کے لیے جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک ان میں بڑا اس کا محتبر اور مستند ایک وہ تھا اس کا سپہ سالار اس کا نام تھا سبوند رائے اس کا نام تھا ہندو افسر تھا بڑا محتبر تھا اسی طرح ایک احجرائے کے نام سے ایک آدمی تھا اسی طرح اور دیگر کئی لوگ تھے جو باقاعدہ اس کی فوج میں غیر مسلم تھے جو اس کے ساتھ لڑتے تھے جو اس کے ساتھ آلہ عدو پر فائز تھے جس کو اس نے بہت ریسپیکٹیبل پوسٹ دے رکھی دی بہرحال یہ اس کی کریکٹر کی ایک تھوڑی سی میں نے جلک آپ کو دکھائی اور اس کے انتقال کے سالوں کے بعد جب اس کی قبر کسی وجہ سے کھلی تھی تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور بتانے والوں نے بتایا کہ اس کی قبر کے اندر رکھا ہوا کفن تازہ تھا پہلے تک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تو بہرحال وہ جو بھی تھا اس کی اس کا پورا کریکٹر سامنے تھا اب آئیے دوسرا جو بڑا اعتراض اس کے اوپر کیا جاتا ہے وہ یہ سے پہلے پھر بتا دوں میں اپنے تمام برادران وطن سے بتانا چاہ رہا ہوں میں پھر واضح کر دینا چاہ رہا ہوں میں محمود غزنوی کا وکیل نہیں ہوں میں کوئی ان کی صفائی دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں لیکن بات اتنی ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات جتنی ہو اس کا تجزیہ کی آیانا چاہیے اس کو انیلائز کرنا چاہیے اس کا ایک بہترین اس پر نقد اور تبصرہ ہونا چاہیے یہ سمجھدار لوگوں کا کام ہے ایک اگیڈمک گفتگو اس پر ہونی چاہیے یہ الیٹس کا کام ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے سنجیدہ افراد کا میں کوئی عرج نہیں ہے جس کی جو مرضی آئے کہیں میں یہاں پر آپ کے سامنے سومنات مندر پر جو محمود غزنوی کا حملہ تھا اس کے سلسلے میں کچھ بڑے روچک تک تھے اور کچھ بہت اہم باتیں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں جو یقینی طور پر میں امید کرتا ہوں وہ آپ کے لئے بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی ہمارے بہت سے ناظرین اس امید پر بیٹھے ہوں گے کہ ہم شاید اپنے آج کے اپیسوڈ میں یہ کہیں کہ روزہ انجیکشن سے نہیں ٹوٹتا ہے کان میں دوہ ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا ہے روزہ اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے میرے بھائی یہ بات کرنے والے بہت سے دیگر علماء آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں ہم اپنی ویڈیو اس سلسلے میں یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ اپنے سوال یہاں بھی ڈال سکتے ہیں موقع رہے گا تو جواب دیں گے لیکن میں جو سلسلہ شروع کیا ہے میں اسے ختم کرنے والا نہیں ہوں چلیے آئیے تو اس پر شروع کرتے ہیں ہم اس بات اپنے شروع کرتے ہیں کہ آدمی دنیا میں کسی بھی مسئلے میں ہمیشہ کسی بھی مسئلے میں اس مسئلے کے ماہر پر اعتماد کرتا ہے اس مسئلے کا اگر کوئی ماہر کوئی بہت زبردست سمجھدار قسم کا انسان اس فن کے اندر مہارت رکھنے والا ہوتا ہے تو آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں اس پر بروزہ کرتے ہیں جیسے مثال کی طور پر آپ کو ہارٹ کی پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ہارٹ کی پرابلم ہو گئی آپ اس کا سولوشن بچائیں بتائیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چکنا چھوڑ دیئے آپ چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میٹا چھوڑ دیئے آپ چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ صبح چلنا شروع کریے آپ چلنا شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ گرم پانی پیئے آپ گرم پانی پینے لگتے ہیں یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں کیونکہ آپ اس طرح کے مسئلوں میں ہمیشہ کس پر اعتماد کرتے ہیں کس پر بھروسہ کرتے ہیں ماہر پر بھروسہ کرتے ہیں موتبر آدمی پر بھروسہ کرتے ہیں جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے میں یہاں پر آپ کو تاریخ کے ایک بڑے ماہر تاریخ کے ایک زبردست ماہر کے حوالے سے سومنات مندر پر ہونے والے حملوں کے کچھ روچکتت ہے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور وہ چونکہ بہت زیادہ ہیں اس کو میں اپنے شارٹ پروگرام میں نہیں رکھ سکتا ہوں تو ناظرین میں جو چاہیں وہ مجھ سے واتس ایپ پر رابطہ کر لیں میں ان کو وہ پوری کتاب پی ڈی ایف میں دے دوں گا یا وہ جو فوٹوز چاہتے ہیں اس میں لے لیں باقاعدہ میں اس کا حوالہ بھی پیش کر دوں گا ایک بڑی مشہور معرخہ ہے نام ہے رومیلا تھاپر رومیلا تھاپر یہ کولمبیا یونیسٹی نیو یورک میں کی پروفیسر ہے بہت ماہر فن تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت ہے بہت اہمیت کی حامل ہے ان کا مقام ہے اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ دوہزار پانچ میں ان کو انڈین گورنمنٹ نے ہماری بھارتی گورنمنٹ بھارتی سرکار نے پادما بھوشن کا ایوارڈ دیا تھا لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا میں نہیں لوں گی زندہ تھے ان کو فون کر کے کہا کہ میں گورنمنٹ سے کوئی ایوارڈ لینا نہیں چاہتا ہوں گورنمنٹ سے وجہ کیا ہے انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ایوارڈ لینے میں ہماری بہت ساری چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں میں آزاد اداروں سے جو فریلی کام کر رہے ہوں ایسے انسٹیوشن سے ایوارڈ لینے زیادہ پسند کرتی ہوں تو انہوں نے بہترحال ایوارڈ نہیں لیا تھا انہوں نے اپنا پورا مقالہ اپنی پوری تھیسس لکھی ہے اس تھیسس کا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور سومنات مندر ان کا پورا تھیسس ہے اور یہ بڑی مزیدار ہے جس کتاب کے حوالے سے میں یہ نقل کر رہا ہوں یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے مبین نشید صاحب کی کتاب ہے سلطان محمود غزنوی اور انٹرنیٹ پر یہ آپ کو مل جائے گی اگر آپ ڈالیں گے تو ماہ پر مل سکتی ہے اس میں صفحہ ایک سو سات سے صفحہ نمبر ایک سو سترہ تک انہوں نے یہ پوری بحث رومیلہ تھپر کے حوالے سے نقل کیے رومیلہ تھپر یہ کہتی ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنے چاہیے کوئی واقعہ جب ہزار سال پہلے ہوا ہو تو وہ بہت بدل کر ہم تک پہنچتا ہے اور جب وہ بدل کر ہم تک پہنچتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا سینہ کچھ لوگ اس کو کسی طرح بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو کسی طرح بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اس تھیسس کے اندر پانچ حوالوں سے پانچ طرح سے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنی قلم کی طاقت دکھا کر اور اپنی سوچ اور فکر اور اپنی قوت بیانیاں کو ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے سومنات مندر پر سلطان محمود غزنوی کے حملے کو گویا کہ ڈسکرائب کیا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں پانچ حوالوں سے اس موضوع پر بات کروں گے انہوں نے ترکی کی تاریخ اور ایران کی تاریخ کے حوالے سے بات کی ہے انہوں نے جینہ کی تعلیم یہ ایک مذہب تھا اس کی تعلیمات کے اعتبار سے بات کی ہیں انہوں نے سومنات سے ملنے والی سنسکرٹ کی جو اس وقت سنسکرٹ زبان تھی اس کے ہردگرد اور اطراف میں جو موجود تھی ان کے حوالے سے سومنات مندر پر سلسلے میں بات کی اور پھر سب سے زیادہ جو اہم بات انہوں نے کی ہے وہ ہاؤس آف کومن میں جو برطانوی پارلیمنٹ ہے اس میں ہونے والی بحث اور مباحثے کے حوالے سے انہوں نے بڑی روچک بڑی مزہدار بڑی دلچسپ باتیں وہاں پر نقل کی ہیں مثال کے طور پر میں صرف ایک بات نقل کر رہا ہوں یہاں چونکہ اسی کا موقع ہے نقل کرنے کے اسے زیادہ کا موقع نہیں ہے کہ یہ انیسی صدی کے شروع میں ہاؤس آف کومن کے اندر ایلن نامی ایک آدمی جو برطانوی فوج کا بڑا ذمہ دار تھا اس نے یہ بات اٹھائی کہ سلطان محمود غزنوی کے مقبرے میں جو دروازے لگے ہوئے ہیں جو گیٹ لگے ہوئے بڑے عالی شان گیٹ وہ گیٹ دراصل سومنات مندر سے چھرائے گئے تھے اور وہاں سے لات کر غزنی لائے گئے تھے اور وہ لانے کے بعد پھر اس کو سلطان نے اپنے مقبرے میں لگا لیا اور پھر بریٹش گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ یہ حکم دینے کا ارادہ کیا گیا بلکہ دے دیا گیا کہ افغانستان کی گورنمنٹ یا افغانستان میں موجود بریٹش گورنمنٹ کے جو سپائی ہیں وہ ان گیٹوں کو نکالیں اور نکال کر دوبارہ سومنات پہنچائیں اور بہت خوشی کے ساتھ اس کا اظہار بھی کیا گیا اور ادھر ہمارے ملک کے اندر وہ لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے تھے اور جنہوں نے تاریخ کو مس کیا تھا جنہوں نے تاریخ کو مس کرنے اور بگاڑنے کے بارے میں ایک سوچ اور ایک فکر بنائی تھی ان کے تھوٹس گندے تھے خیالات اچھے نہیں تھے سوچ اور وچار میں گندگی تھی انہوں نے فوراً اس بات کو آگے بڑھ کر گویا کہ استقبال کیا اس بات کا کہ ہم بہت اچھی بات ہے وہ گیٹ آنے سے چلے اور بہت مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں آگرہ تک پہنچے یا راستے میں کہیں بھی پہنچے اس کے بارے میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ گیٹ انڈیا میں بنے ہی نہیں یہ میڈن انڈیا نہیں بلکہ یہ میڈن مصر ہیں یہ مصر کے اندر بنائے گئے ہیں جب یہ بات انگریز افسروں کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی سوچ یہ تو ہماری بڑی گویا کہ نا کٹائی ہو جائے گی ساری دنیا میں تھوٹو ہو جائے گی تو انہوں نے ان دروازوں کو اٹھا کر لالقلے کے اندر آگرہ میں جو لالقلہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا دو بڑے بڑے دروازے باقاعدہ وہاں اب تو وہ علاقہ بند کر دیئے گیا میں نے بچپن میں جب کم عمر تھی میں نے دیکھے تھے وہ دروازے آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے دیکھے ہوں گے وہ دروازے وہیں پر رکھے ہوئے تھے تو یہ دروازے اٹھا کر لے جا کر وہیں پر رکھ دئیے گئے اور آج بھی غالباً وہ دروازے وہیں شاید موجود ہیں یا واللہ علم میں سواب اب وہ کہاں ہیں مجھے تو یاد ہے کہ وہیں پر موجود ہیں تو یہ ایک تاریخی جھوٹتا جو خدا رومیلہ تھا پر یہ کہتی ہیں اپنے پورے یعنی انہوں نے جو پوری تھیسس لکھی ہے یہ ایک حوالہ میں نے دیا الگزہ وہ پوری تھیسس کو نقل کرنے کے بعد یہ کہہ رہی ہیں میں ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں اس وقت واضح طور پر صاف طور پر یہ کہہ سکتی ہوں کہ محمود غزنوی کا سومنات پر حملہ کسی بھی اعتبار سے سیاسی نہیں تھا ہاں اس کو یہ شوق تھا اس کو اپنی سلطنت کے حدود بڑے کرنے اور ایک وجہ انہوں نے اور لکھی یہ وہاں پر جس کا میں اشارہ کر دوں کہ گھوڑوں کی تجارت پوری طاقت کے ساتھ سومنا تو اس کے اطراف میں ہوتی تھی کیونکہ وہ سوراشت کا علاقہ تھا اور گجرات کے علاقے میں یہ بڑا مالا مال علاقہ تھا اور اس کی بندرگاہ اور اس کا جو سی پورٹ تھا وہ کئی سمندروں سے ملتا تھا جہاں مال ڈائریکٹ آتا تھا بڑی ساری چیزیں بڑی آمدنی کی شکل جو تھی وہ گھوڑوں کو بیچ کر ہی آزل ہوتی تھی محمود غزنوی ایک گھوڑے کی مارکٹ کو یہاں روک کر گھوڑے کی سب سے بڑی مارکٹ وہ اپنے غزنی میں بنانا چاہتا تھا اس لیے بھی ہو سکتا ہے اس نے یہ حملہ کیا وغیرہ وغیرہ انہوں نے بہت سی باتیں لکھتی ہیں میں واضح طور پر یہ کہہ سکتی ہوں کہ محمود غزنوی کا سومنات پر حملہ کسی بھی طور پر سیاسی نہیں تھا اور نہ ہی ہندو مسلم دشمنی کی بنیاد پر تھا یعنی اس کے دل و دماغ میں کوئی ہندو مسلم دشمنی نہیں تھی یہ بات نہیں تھی اس کے دل و دماغ کے اندر نہ ہی سیاسی طور پر یہ حملہ تھا البتہ چند لوگوں نے اس طرح کے واقعات سے فائدہ اٹھا کر اس طرح کے واقعات کو اپنے مقاصد میں استعمال کیا اپنے ایمز میں استعمال کیا اپنے پرپس میں استعمال کیا جو کہ بالکل درست نہیں ہے رومیلہ تھاپر کی یہ بات میں یہی روکتا ہوں اور آپ میں ہر ایک آدمی سے لوگ ڈاؤن میں اردو پڑھنے والے ایک ایک ناظرین سے میں کہوں گا کہ یہ کتاب سلطان محمود غزنوی لکھی ہوئی ہے مبین نشید صاحب کی اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو تفصیل سے پڑھیں پوری کتاب پڑھ لیں موقع نہیں ہو تو صفحہ نمبر ایک سو سات سے صفحہ نمبر ایک سو سترہ تک آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں اس میں یہ پوری باتیں انہوں نے رومیلہ تھاپر نے دی ہیں اور رومیلہ تھاپر کوئی معمولی عورت نہیں بلکہ یہ کولمبیا یونیورسٹری یونیورک میں اس کی پروفیسر ہیں اور ہماری یہ بھارت سرکار نے بھی دوہ دار پانچ میں ان کو ایوارڈ دیا تھا دینے کی پیشکش کی تھی یہ بہت طاقتور عورت ہیں پھر میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام ناظرین سے ایک ایک سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر محمود غزنوی کا وکیل بن کر نہیں بیٹھا ہوں بلکہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو باتیں سنی سنائی سنتے ہیں اور پھر اس کو اپنے کان میں اس کان میں لیتے ہیں اور ادھر سے نکالنے کے بجائے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر ایک پورا سین کریئٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ سین یہ کریئٹ کیے جاتا ہے کہ بس جتنے سلطان تھے جتنے بادشاہ تھے جتنے عمرہ تھے جتنے بھارت کے اندر جتنا دور مسلمانوں کا گزرا ہے وہ سارا دور مسلمانوں کا ہندووں کی دشمنی میں گزرا ہے انہوں سے بڑی دشمن ایسی بات ہرگز نہیں ہیں ایسی بات بالکل نہیں ہیں ذہنوں سے نکالیں ذہن کو صاف کریں اور صحیح تاریخی حقیقتوں تک پہنچنے کی کوشش کریں میں آخر میں اپنے ویڈیو کو سمرائز کرتے ہوئے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ سلطان محمود غزنوی یہ دونوں عمد نو سے اکتر میں پیدا ہوا اور اس کی وفات تیس اپریل دس سو تیس میں ہوئی اس کی عمر تقریبا تقریبا انسٹ یا ساٹھ سال ہوئی ہے نام یمین الدولہ تھا ابو القاسم محمود بن سبختگین اور یہ اس نے سترہ مرتبہ بر سغیر پر یہ پورا ایشیا جو تھا یہ آپ کا اکھنڈ بھارت تھا اس پر حملہ کیا ہے اس کی تعلیم بڑی زبردست ہوئی تھی فقہ حدیث اور تفسیر کی کتابیں اس نے بہت گہرائی کے ساتھ پڑی تھی حافظ قرآن تھا اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں انہیں اعتراضات میں بڑے دو اعتراض ہیں پہلی پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ بڑا متشدد تھا اس نے اپنے مذہب کو ہر جگہ تھوپا ہے اپنے مذہب کو ہر ایک پر گویا کہ لاد دیا ہے یہ ساری باتیں اور دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ محمود غزنوی یا اس کے والد نے ہندوستان پر حملے کی پہل کی اس کی تفصیل میں نے بتا دی پہل لاجا جہ پال نے کی تھی محمود غزنوی نے نہیں کی تھی اور ساتھ میں میں نے یہ بتایا اس کی پولیسی ہرگز یہ نہیں تھی کہ لوگوں کو مسلمان بنائیں یہ بات میں نے عشوریہ ٹوپے کے حوالے سے الفنسٹن کے حوالے سے نقل کی اس کے بنائے ہوئے سکھوں پر گویا کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا اور دوسری طرف اسی کا سنسکر زبان میں ترجمہ تھا یہ خود بات بتاتی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں اس طرح کا کوئی بیئر نہیں تھا اس کے اپنی فوج کے اندر غیر مسلم عالی عہدداران تھے سپیسالار تھے جن کے نام میں نے آپ کو بتایا اہج رائے مسوندی رائے تلق رائے اور اسی طرح سبوند رائے یہ بڑے بڑے لوگ تھے اور اس کے ساتھ غیر مسلم لوگوں نے باقاعدہ الگ الگ علاقوں میں جا کر جنگ کیے پھر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے جو بڑا اعتراض ہے کہ اس نے سومنات پر حملہ کیا تو کیوں کیا تھا اس سلسلے میں میں نے رومیلہ تھاپر کے حوالے سے جو بات آپ کے سامنے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پانچ حوالوں سے باقاعدہ اس پر بڑی تفصیلی بات کی ہے ان کا پورا تھیسس پورا مقالہ سلطان محمود غزنوی اور سومنات مندر کے نام سے باقاعدہ موجود ہے انہوں نے پانچ حوالوں سے بات کر کے آخر میں خلاصہ یہ نکالا ہے کہ محمود غزنوی کا سومنات پر حملہ کسی بھی طور پر سیاسی نہیں تھا اور نہ ہی یہ ہندو مسلم دشمنی کا کی بنیاد پر تھا البتہ بعد میں لوگوں نے اس کو باقاعدہ یہ رنگ دے دیا جس کی وئے سے یہ باقاعدہ اس رنگ میں ڈھل گیا یہ بات الگ ہے کہ اس نے اگر وہاں پر مورتیوں کو وہاں پر مندر کو نقصان پہنچایا ہم اس کا بلکل بھی سبورٹ نہیں کرتے ہیں ہم اس کا بلکل بھی اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ یہ صحیح ہے یہ اس کا جو فیل تھا وہ اس کے ساتھ ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا گا ہمارے پیش کو لائک کریں اور روزانہ ہم سے ساڑھے دس سے گیارہ کے بیچ میں جنیں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں تو وہ سوال بھی آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں کل پھر ملیں گے اسی وقت اسی جگہ انشاءاللہ کل جنیں کل پھر کسی بادشاہ کا ذکر کریں گے اور پھر اس نے غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح سے رواداری کے معاملے کی ہیں اس کو ذکر کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی جتنے لوگوں نے شرکت کی تہے دل سے شکر گزار ہیں اپنے ساتھیوں کو جوڑیے لائیے اور اس طرح دین کی بہت اہم اور ضروری معلومات کو گھر بیٹھے حاصل کریں ہمارے یوٹیوب چینل جو کہ اس کا لنک ہم نیچے دے دے رہیں اس کو بھی سبسکرائب کریں کئی ہمارے چینل ہیں ان کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ دین کی نئی اور تازہ اور بنیادی معلومات روزہ نہ حاصل کریں ٹھیک ساڑھے دس بجے سے گیارہ بجے تک چلیے پھر ملتے ہیں تب تک کیلئے کل تک کیلئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ